یوٹیوب ایپ پہ بیل آئیکن دبائیے ہماری نیٹس ویڈیوز کی ساری ابدید پائیے ہیلو جی اسلام علیکم میرا نام ہے تاہیر ویلکم ٹو مائی چینل جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردی کی آمد آمد ہے اور بہت سارا پھل جو ہے وہ بزار میں نظر آتا ہے ایک پھل انار جو اس موسم میں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ نظر آتا ہے اور مزے کی بات کے ہوتا بھی بہت سہستا ہے وہ میرے جیسے بھی اس کو کھری سکتے ہیں آمدین میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً چار سو کے قریب ملتا ہے لیکن اس موسم میں تقریباً ایک سو سے لے کر ڈیر سو کے درمیان آپ کو مل جاتا ہے اور اچھی قسم کا انار تقریباً ہر کسی کو پسند ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو کسی کو پسند نہیں ہوتی وہ یہ کہ اس کے دانے نکال لیں انار کے دانے جب نکال لیں جاتے ہیں تو وہ سارے دانے ضائع ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو ہم نکال دیتے ہیں انار کے بارے میں ایک بری خوبصورت بات بولی جاتی ہے کہ اس کے دانوں میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے سبحان اللہ اور ہوتا بھی یہ رزق ہے اس لیے اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے جتنا آپ اس کو بچا سکیں جتنے اس کے دانے باحفاظت نکال سکیں اتنی حفاظت کے ساتھ نکالنے چاہیے تو آج ٹائم ویس کیے بنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ انار کے دانے کس طرح باحفاظت اور سارے ٹھیک طریقے کے ساتھ نکال سکتے ہیں تو چلیے انار کے دانے نکالتے ہیں تو جناب ہمارے پاس ایک انار کا بڑا خوبصورت سا دانہ ہے جو میں کے بزار سے لے کے آیا ہوں تو اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے آپ اس کو کٹ کریں گے آپ کو چاہیے ایک نائف ایک چھوڑی یہ ایک چاکو جو آپ اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں انار کے یہاں پر بارڈرز بنے ہوئے ہیں یہاں سے یہ انار مر رہا ہے آپ لوگوں کو نظر آسکتا ہے اگر میرا کیمرہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے یہاں سے یہ اس کا ٹرن ہو رہا ہے گلائی یہاں سے موو ہو رہی ہے وہاں سے آپ لوگ نے اس کو ایک کٹ لگانا ہے کٹ اس طرح سے لگانا ہے کہ اس کا چھلکا جو ہے وہ نہ کٹیں اس کا چھلکا جو ہے سوری وہ کٹ جائے اس کے جو دانے ہیں وہ باعفاظر بچے رہے ہیں اس لئے آپ نے اس کو بڑا معمولی سا کٹ لگانا ہے میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں اس طرح سے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دانہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوا اس کا جو چھلکا ہے صرف وہ ایک نکلا ہے اوپر اوپر سے اس کو ابھی نکال لوں گا میں ایک پلیٹ لے لیتا ہوں جس میں میں اس کے وہ چھلکے وغیرہ ڈال سکوں تو یہ میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے دراصل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گا کہ میرے پاس دو نائف ہیں یا جو چھوڑیاں ہیں وہ دو ہیں وہ کیوں یہ جو چھوڑیاں وہ میں نے کٹ رہے کے لیے کیا رکھی تھی یہ والی چھوڑی کب استعمال ہوگی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کا کیا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں پہلے میں اس کا جو کبر ہے وہ اتار لوں اس کو آپ جناب اس طرح سے نکال لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بری فاضل سے اور خوبصورتی کے ساتھ سارے دانے پورے نکلے ہیں اور کوئی بھی سپنٹیمج نہیں ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کی لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی لیئرز ہیں یہاں سے اس کو دانے کے اندر جو چھلکا ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کی لیئرز کے برابر کٹ لگانے ہیں اس کو یاد رہے لیئرز کے برابر دانوں کے بیچ میں نہیں لیئرز کے برابر آپ لیں کٹ لگانے ہیں اور کٹ بھی اس طرح لگانے ہیں کہ چھلکا کٹے اس کا جو دانا ہے وہ ڈیمج نہ ہو بڑا ہی خوبصورت سا نار ہے یہ دیکھیں بلکل لیئرز کے برابر اس کے کٹ لگے ہیں اس کو اب میں کھول لوں گا نار کو اور یہ دیکھیں کہ اس طرح سے خوبصورتگی کے ساتھ اس کے پورے دانے جو ہے وہ نکلے ہیں کوئی بھی دانا ڈیمج نہیں ہوا اب ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے ان دانوں کو میں ایک دانا گر گیا اس کو اٹھا لوں پہلے دانوں کو نکالنا ہاتھ کے ساتھ جب آپ نکالتے ہیں انگلی کے ساتھ یا پھر ناکھن کے ساتھ تو دانے ڈیمج ہو جاتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کے پیس الگ کر لینے اس کے بعد جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس دو نائف ہیں چھوڑیاں جو ہیں وہ دو ہیں اس کی گریفز جو ہے وہ ذرا موٹی ہے وہ کس کام آئی کی بتاتا ہوں اس کو آپ نے الٹا کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کی بیک پر اس کو مارنا ہے یہ دیکھیں سارے دانے جو ہے وہ بائی فاضل نکل آئیں گے اس طرح سے آپ نے سارے دانے نکال لینے دیکھیں بلکل بھی ایک ایک آر دانا رہ جاتا ہے اس کے اندر اس کو آپ اس طرح سے نکال لیں اس طرح سے دانے خراب نہیں ہوتے وہ ٹوڑتے نہیں ہیں اور سارے دانے جو ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے آپ کو نکال کر لکھاتا ہوں الحمدللہ انار کے دانے برے خوبصورت اور بائی فاضل نکلے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت دانے اس کے نظر آ رہے ہیں اور دیکھنے میں بہت مزہدار لگ رہے ہیں میں نے اس کو صاف پانی کے ساتھ ایک دفعہ دھو لیا تھا تاکہ جو جرسی میں جو میرے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوں گے وہ دھول جائیں اگر تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ